اسلام علیکم ایوریون ویڈیو پسند آیا کرے تو لائک کر دیا کرو کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کرو نیو کیا چاہیے اور ویڈیو کیسی لگی آپ کسی سیلون پہ بھی سیکھنے جاؤ گے نا تو آپ کو پہلی کلاس میں یا تو انٹرکشن ہوگا یا پھر آئی برو کے بارے میں گائیڈ کیا جائے گا تو ہم بھی اسی طرح رومز کے ساتھ چلتے ہیں اچھا جی تو آج فرس کلاس میں میں نے آپ کو آئی برو کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے اس کے ہم میں پریکٹیکل بھی دوں گی مطلب کہ ڈیمو بھی کر کے دکھاؤں گی آپ لیکن آج صرف لرن کریں گے جب بھی کسی چیز کو سیکھنا ہو جب تک آپ اس کی تھیوری تھوڑی بہت نہ بتا ہوگی آپ نہیں سیکھ پاؤگے اگر آپ ایک پروڈرکٹ بھی بائی کرتے ہو تو اگر آپ کو ان کے انگریڈینٹس بینیفٹس سائیڈ افیکٹ نہیں بتاؤں گے تو آپ وہ نہیں سمجھ پاؤگے کہ میرے لئے ٹھیک ہے نہیں ہے اس لئے لرن کرنا بھی اتنا ضروری ہے جتنا پریکٹیکل تو آج میں آپ کو آئی برو کی ڈیٹیلز بتاؤں گی تھیوری ورک ہوگا آئی برو کی بیسک شیفز بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آئی برو کو اگر آپ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کی نیچرل جو شیپ ہے اور اسے کوئی اور شیپ چاہیے تو آپ کیسے کرو گے ٹھیک ہے تو کام سٹارٹ کر لیتے ہیں جو گھر بیٹے سچ میں کوئی سکل سیکھنا چاہتی ہیں میں انہیں یہی کہوں گی کہ آپ ایک نوٹ بک بنا لو میں جیسے جیسے پائنٹ نوٹ ڈاؤن کرو آپ کرتے چاہے کرو ٹھیک ہے تو چلو آپ جلدی سے کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو آئی برو کی بیسک شیف بتاؤں رہی ہوں پاکستان میں بھی ایسی آئی بروز ہوتی ہیں لیکن موسٹلی جیپنیز وغیرہ میں چینیز میں ایسی آئی برو ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس شیپ کی آئی برو بھی بہت پسند ہوتی ہے میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گی کہ آئی برو کیسے آپ نے بلانی ہے اس کے بعد آتے ہیں کروڈ یہ راؤنڈ میں ہوتی ہے آئی برو کی شیپ اس میں نہ فرنٹ سٹیٹ ہوتا ہے نہ اس میں آرچ ہوتا ہے ٹوٹلی راؤنڈ میں آتی ہے شیپ اور کونسی آئی برو شیپ کی فیس پہ سوٹ کرتی ہے جیسے جیسے آپ بیوٹشن کورس لنگ کرتے جائیں گے آپ کو سب سمجھ آتا جائے گا اچھا آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے آئی برو کیسے ہوتی ہے اس کو راؤنڈ آپ کر بھی بول سکتے ہو راؤنڈ بھی بول سکتے ہو اس کے بعد سوفٹ آرچ ہے آرچ ہمارا کیا ہوتا ہے ہائٹ آئی برو کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں آرچ جہاں پہ را کر شیپ چینج ہوتی ہے آئی برو کی فرنٹ ایریا ہو رہا ہے سینٹر پارٹ چھوڑ کے اینڈ ہو رہا ہے تو جو سینٹر پارٹ ہوتا ہے اس کو آرچ بولتے ہیں ہائٹ کو ٹھیک ہے آپ اس میں نوٹ کرو گے تو یہ آپ کو آرچ بہت سوفٹ لگے گا اتنی بہت زیادہ ہائٹ بھی نہیں اور آئی برو سے بہت زیادہ اوپر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا فرنٹ پارٹ بہت نیچے ہائٹ بہت زیادہ اور اینڈ بہت نیچے ایسا کچھ نہیں تو مطلب کہ سوفٹ آرچ ہے اس کے بعد ہائی آرچ میں اور سوفٹ آرچ کے آپ اینڈ میں ڈیفرنس دیکھو کہ جو اس کا آرچ کا اینڈ ہے وہ سٹریٹ ہے اور جبکہ ہائی آرچ کا جو اینڈ ہے وہ بہت ڈاؤن میں ہے تو جب ایک چیز کا اینڈ اور فرنٹ ڈاؤن ہوگا تو اس کی جو ہائٹ ہوگی نا وہ زیادہ ہوگی مطلب کہ جہاں سے اس کو ہائٹ دینے کی کوشش کرو گے وہ زیادہ ہوگی اور فرنٹ پارٹ ڈاؤن ہوگا تو ہی ہائٹ زیادہ فیل ہوگی تو ہائی آرچ میں کیا ہوتا ہے ہماری جو آرچ ہے نا اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے جبکہ سوفٹ کی بہت لائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایس شیپ ہے ایس شیپ یہ کیسے ہے اگر آپ نوٹ کرو گے اس کا فرنٹ جو ہے نا گہرائی میں بے کی طرح ہے ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے ایس شیپ کی بھی جو آرچ ہے نا اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اس رکھ سے دیکھو گے تو یہ ایس بنت ہے ٹوٹلی ٹھیک ہے یہاں سے گہرائی والی جگہ فرنٹ سے گہرائی جبکہ ہماری ہائی آرچ میں سٹیٹ ایس شیپ میں گہرائی پھر آرچ کی ہائٹ اور پھر ڈاؤن ٹھیک ہے پر سوفٹ اور ہائی کے میں نے آپ کو اینڈ پوائنٹ پر بتایا کہ وہ کتنا کیسا ڈیفرنس ہے اور ایس شیپ کا ڈیفرنس آپ ہائی سے کمپیر کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا ہائی آرچ میں اور ایس شیپ میں اینڈ پارٹ کا کیا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتی ہے افورڈ افورڈ اور سٹیٹ میں آپ کو ابھی گھائٹ کرتی ہوں کہ کیسا کیا ڈیفرنس ہے پھر آپ کو کلیرلی سمجھ آئے گا اب سٹیٹ آئی برو کو دیکھو وہ ٹوٹلی سٹیٹ ہے اس کا انر سائیڈ یا آؤٹر سائیڈ مطلب فرنٹ پارٹ یا انڈ پارٹ ڈاؤن اب کہیں نہیں سٹیٹ ٹوٹلی سٹیٹ اس کا آرچ بھی سٹیٹ ہے افورڈ میں آپ دیکھو دیفرنس کے فرنٹ نیچے ہے آرچ اس کا بھی اتنا کلیر نہیں ہے لیکن آئی برو تیرچھی ہے فرنٹ سٹیٹ ہے سوری جو سٹیٹ آئی برو ہے وہ ٹوٹلی سٹیٹ ہے اس کا آرچ فرنٹ اینڈ ٹوٹلی سٹیٹ ہے جبکہ جو ہماری اپورڈ ہے نا وہ آڑی ہے اس کا فرنٹ ڈاؤن ہے آرچ اور اینڈ ایکوال ہے آپ کے سامنے دیکھو کہ گور کرو گے تو آپ کو اس کا ڈیفرنس سمجھ آجے گا ٹھیک ہے آئی برو کی شیفز آپ کو سمجھیں ایک بار پھر سے اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں سٹیٹ آئی برو ہماری ٹوٹلی سٹیٹ ہوتی اس کا آرچ اینڈ فرنٹ ٹوٹلی سٹیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کروڈ کروڈ آپ راؤنڈ بولو جیسے آپ کو ایزی ہے یا برو بہت کوئی لائک کرتے اس کے بعد سوفٹ آرچ اس میں آرچ کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہائٹ زیادہ کیسے فیل نہیں ہوتی اس کا اینڈ پار جوان بہت ڈاؤن میں نہیں ہوتا اس کے بعد آج جاتے ہائی آرچ اس کے لیے اس کا ہائی پارنٹ جو آرچ بہت زیادہ اور جو فرنٹ اور اینڈ وہ ڈاؤن میں ہوتا ہے اور آرچ کی ہائٹ زیادہ ہے اس کے بعد اس شیپ اس کا فرنٹ بیش شیپ میں جبکہ ہائی آرچ کا بیش شیپ ہوتا ہے اس کا گہرائی میں مطلب بیش شیپ میں اس کے بعد آرچ کی ہائٹ اور پھر اینڈ اس کے بعد اپور جو ہائی بلکل سٹیٹ تھی اوپر کی طرف ٹھیک ہے ڈیفرنس سمجھ آگے یہ ہماری بیسک شیپ ہیں اب میں آپ کو گائٹ کروں گی کہ جیسے کہ آپ کے پاس کوئی کسٹمر آجاتا ہے جس کا سوفٹ آرچ ہے اور آپ کو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ہمیں کسٹمر کی ڈیمانڈ پی ہوتا نہ بڑھتا ہے لیکن اس سے پہلے میک اپ آرٹیس کا فرض ہے کہ وہ کسٹمر کو گائٹ کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سوٹ کرے گا کیا سوٹ نہیں کرے گا یہ گائٹ کرنا سب سے پہلی ڈیوٹی ہے ایک میک آرٹیس کی ٹھیک ہے جن سالونز پہ گائٹ نہیں کیا جاتا آپ دیکھو گئے انہی سالونز کے بارے میں مسئلہ مسائل یہ ہوں گے کہ اس نے میرا بیڑا گر کر دیا اس نے میرا ایسے کر دیا اس نے مجھے ملتے ہو ٹھیک ہے آپ کی پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے میں آپ اس پہ دیٹیل ویڈیو بنا کر دکھاؤں گی آپ نے کسٹمر کو کیسے ڈیل کر کر نا ہوتا ہے خیر آج کا کام کرتے ہیں اب میں آپ کو شیپ چینج کرنا کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک ہوں آئیبرو میں نے ڈراغ کر لی ہے اچھا میں نے سوفٹ آرچ بنایا ہے ہائٹ تھوڑا سا لو اس کے بعد آرچ ہلکی سی ہائٹ اور انڈ چھوٹا سا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سوفٹ آرچ میں انڈ کی لیند بہت زیادہ نہیں ہوتی اس آئیبرو کو ہم نے سٹریٹ پہ کیسے کنورٹ کرنا ہے یا اپ ورڈ میں کیسے اس کو بنانا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ کی مطابق آپ کا پہلا کام ہے اس کو گارڈ کر آپ کے فیس پہ سوٹ کرے گا لیکن اگر پھر بھی کسٹمر کو چاہیے تو کوئی حرج نہیں ہے بنا سٹریٹ ہوگا جہاں پہ آرز کی نیچے والی سیڈ سے فرنٹ سے ہم تھوڑا سا بالوں کو نکال لیں گے اور گہرائی والی جگہ پہ تھوڑے سے بال چھوڑ یں گے آرز کی جو نیچے سیڈ ہے یہاں سے ہم بال زیادہ نہیں نکال لیں گے ٹھیک ہے اور فرنٹ سے ڈراؤ کر رہی ہوں اور جہاں سے نکال لیں وہاں سے میں ریموف کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہم آئی کہلیں اور اگر ان کی ہائٹ تھوڑی سی آرچ سوڑا سا لمبہ آرچ اور فرنٹ ایریا میں لنس زیادہ ہے تو وہ آٹومیٹکلی اپورڈ میں کنورڈ ہو جائے کی نئی تو سٹریٹ ہے یہاں تک بات آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے اچھا ایک بات آپ نے بھی کسٹمر کو گائٹ کرنی ہے اور وہ لوگ جو مطلب بیوٹشن کوٹس سیکھ نہ نہیں چاہتے لیکن آئی بروز کرواتے ہیں میں انہیں ایک بات بتا دوں کہ جو آپ کی نیچرل شیپ ہے جو بھی آپ ساری شیپ بتاتی ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ بن چکی ہیں شیپ جو بیسک تھی میں نے آپ کو گائٹ کی جب آپ ان شیپ کو اپنی پسند کے مطابق دوسری شیپ پہ لے کر آتی ہو تو ہندر پرسنٹ آئی برو تین ہو جاتی ہے بہت باریک ہو جاتی ہے آپ کی شیپ سے دوسری شیپ پہ کنورٹ کرتے آئی بہت باریک ہو جاتی ہے اور باریک آئی برو چہرہ بہت زیادہ شاد فیل کراتی ہے مطلب بہت بڑی ایج کا جس پنجابیوں میں پکی عمر کی لڑکی لگنے لگتی ہے اپنے چہرے پہ سوفٹ نیس رکھنی ہے تو آپ آئی برو کو ٹھیک رکھ رکھ ہے آئی برو سے کریں پودر کلر سے کریں آئی برو پومیٹ سے کریں پینسل سے کریں جس سے بھی کرنی ہے آپ کیوں مرزی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے آئی برو کی نیچلی سائٹ پہ ایک لائن ڈراغ کرنی ہے نیچلی سائٹ پہ لائن ڈراغ کرنے کے اوپر سائٹ اور نیچے سائٹ سے آپ نے آوٹ لائن ڈراغ کر لی اس کے بعد آپ نے سارے کو فیل اپ کر دینا فرنٹ ایریا بار بار کہہ رہی ہوں چھوڑ اس کے بعد جب لائش پولی بریش چلائیں گے تو فرنٹ ہمارا کلر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سمپل وقت میں ویڈیو بھی بنا چکی ہوں ہر ویڈیو میں بتاتی بھی ہوں جب آپ ایسے کرو گے نا تو پروفیشنل طریقے سے آپ نے اپنی آئی برو بنائی ہے بیوٹشن کوٹس کہ رہے ہو لیکن سیل گرومنگ تو سب ہی کو چاہیی ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کیا میتھڑ ہے میں نے آپ بتا دیا امید کرتی ہوں آپ کو پہلی کلاس اچھے سے سمجھ آئی ہوگی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھ آیا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئی تو آپ نے مجھے انسٹراغرام پر میسج کرنا یا کمنٹ سیکشن میں آپ نے پوچھ ہے کہ یہ بات مجھ سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئے تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اگر نئی ہو اور اس کے بعد انسٹراغرام پر فولو کرنا بس اتنی ڈیٹیل سے سمجھانے کے بعد اتنا تو کری سکتے ہو خیر اب میں چلتی اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اور یہ ذہن سے نکال دو کہ کچھ بھی نہ ممکن ہوتا ہے پھر ہی سب ممکن ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس کلاس کے ساتھ اللہ رفیس